السلام علیکم میں ہوں محمد وقاس ونس اگن ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل محمد وقاس اکیڈمی کیونکہ میٹرک بورڈ کی طرف سے موڈل پیپر آ چکے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ موڈل پیپر کے جو فیزکس میں اور کیمیسٹری وغیرہ میں جو نومیریکلز ہیں ان کو ہم سولف کر لیا جائے تو ان کا سولیشن تو ظاہر ہے بک میں تھوڑے سے یہ ڈیفرنٹ ہے ایکسرسائز کے تو یہ نہیں ہے اور ایکسرسائز کے ہوتے بھی نہیں ہیں ویسے میں نے یہاں لکھنا بھول گئے کہ یہ فیزکس نومیریکل ہے تو فیزکس کے نومیریکل کے آج ہم سارے جتنے بھی چھ ساتھ نومیریکل ہیں موڈل پیپر میں ان کو ہم سولیشن کریں گے تو پہلا یہ نومیریکل ہے آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا میں پڑھ کے بھی آپ کو ڈیٹا بنا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا سولیشن ہم اس کا کرتے ہیں تو سب سے پہلے موڈل پیپر میں جتنے بھی نومیریکل آئے ہیں یہ سارے نومیریکل میں نے اپنے امپورٹنٹ پیپر جو میں نے بنایا تھا اور امپورٹنٹ نومیریکل الگ سے میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی وہ کوئی چار پانچ ویڈیوز بنی ہیں ان کا میں لنک بھی آپ کو دے دیتا ہوں اس کے وہ انہی میں سے یہ نومیریکل آئے ہیں یہ نومیریکل بھی یہ نومیریکل نہیں ہے اس ویڈیو میں باقی سارے numerical اس ویڈیو میں موجود ہیں تو اور اس میں دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بہت ہی most important ہے تو انہی میں سے ہی paper up بن کے model paper بن کے انہی numerical انہی میں سے آئی ہیں صرف ایک کے علاوہ تو ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ model paper کے ہی numerical exam میں آئیں ایک دو تو آ سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں اگر different آئیں گے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے جو میں نے important بنائے ہیں انہی میں سے ہی آئیں گے کیونکہ model paper میں سے بھی model paper میں بھی انہی میں سے ہی آیا ہے تو آپ وہ numerical بھی آپ لازمی دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے سیمپل طریقے سے میں نے کرایا ہوں ایک چیز اس میں سمجھائی ہوئی ہے ان کو آپ دیکھ لیں یہاں تو بس چھ ساتی numerical کرائیں گے ویڈیو کا لنک میں ان ساری ویڈیو کا لنک میں چینل کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور ورنہ آپ کو چینل کی پلیلیس پہ اور ویڈیو میں بھی تو ملی جائیں گے نمیریکل ہے نائن کلاس کے تو چلو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا بناتے ہیں what is the mass of solid iron mass find کر رہے ہیں تو میں اس کو m لکھ دیتا ہوں m لکھ دوں یا mass لکھ دوں ایک ہی بات ہے m لکھو یا mass لکھو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے mass ہمیں find کر رہے ہیں mass question ماں کے آگے کیا ہے iron wrecking ball of radius ریڈیس دے رہا ہے آپ small r لکھ دو یا پھر پورا radius لکھ دو میں radius بھی لکھ دیتا ہوں پورا ٹھیک کتنا radius ہے 18 centimeter اس کے بعد کیا دے رہے ہیں if the density of iron density کیا ہوتی ہے density پوری لکھ دو پورے density نہیں لکھو symbol ہی بنا دے دیکھو یہ symbol بنا ہوگی نا تو examiner پہ جو checker ہوگا اس پہ زیادہ اچھا impression جائے گا کہ بھئی اس کو ہر چیز کے symbol بھی پتہ ہیں بچے کو gram پر جو اس کا unit ہے میں وہی unit لگا رہا ہوں خوب سے unit لگا رہا دیکھو یہ unit given ہے gram پر cmq اب یہ میں نے data بنا لے اس سے زیادہ data اور کچھ ہے ہی نہیں data وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو given چیزیں ہوتی ہیں اس میں question میں اب data بنانے کے بعد سب سے پہلے میں نے ساری technique ان ویڈیوز میں بھی بتایا ہوئی ہیں جو میں نے important numerical کرائے ہوئے ہیں لیکن یہاں بھی ایک دفعہ revise کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی سی چیزیں data بنانے کے بعد ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے چیزیں given ہوتی ہیں وہ ساری standard form میں ہیں یا نہیں ہیں سب سے پہلے اس میں دو ہی چیزیں given ہیں کیا ہے radius اور density given ہیں radius مطلب کیا ہوتا ہے radius کسی بھی چیز کا اچھا یہ کیا ہے radius ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی cylindrical کوئی چیز ہے کچھ بھی ہے cylindrical ہے مطلب goal ہے yellow یہ میں نے کوئی goal بنا دی goal ہوگی تو اس کا radius ہوگا radius center سے یہاں تک distance ہوتا ہے میں یہاں سے کر دیتا ہوں center سے یہاں تک distance r کہلاتا ہے radius کہلاتا ہے یہ ہمارے پاس radius ہے میں نے یہ چیز مانا دی radius کیا ہوتا ہے radius distance ہی تو ہوتا ہے radius فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ یہاں سے یہاں سے center سے کprofile تک کا فاصلہ ہوتا ہے اور فاصلے کا unit ہوتا ہے meter کیا ہمیں اس نے meter میں دیا ہے بالکل نہیں دیا اس نے centimeter میں دیا تو meter سے centimeter میں جانے کے لیے ہمیں divide کرنا پڑے گا یہ میں نے ساری technique اس میں بتائی ہیں کیوں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اور ملٹیپلائی کیوں نہیں کرنا پڑے گا ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کو کیلکولیٹر میں میں کر لیتا ہوں تو 0.18 آنسر آئے گا 18 ڈیوائیڈڈ بہ 100 0.18 0.18 میٹر ٹھیک ہے آپ نے شو کر کے دکھانے اس کو اگلے سٹیپ میں ڈیوائیڈڈ بہ 100 آنسر آئے گا 0.18 میٹر اور رو کا مطلب density کا unit ہوتا ہے kg میٹر کیوب kg پر میٹر کیوب یہ kg پر میٹر کیوب میں نہیں ہے تو کیسے convert کریں گے اس کو ہم اسے کریں گے چھوٹے سے بڑے کے پاس جانا ہے گرام سے kg کے پاس جانا ہے تو 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ لوگ 1000 سے ڈیوائیڈ کر دیا سینٹی میٹر سے میٹر کے پاس جانا ہے تو ہمیں یہاں پر 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا دو 1000 سے ڈیوائیڈ نہیں 1000 سے گرام میں ملٹی پلائے کرنا ہے 1000 سے ملٹی پلائے کرنا دو تو کیا ہو جائے گا kg پر میٹر کیوب بن جائے گا تو میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں 7.8 کو 1000 سے ملٹی پلائے کرانے پر کیا ہمسر آتا ہے 7.8 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرنا دو کیا kg پر میٹر کیوب بس ہر چیز ہم نے سیٹ کر لی کچھ بھی دیکھو میں 1000 سے کچھ نہیں کرنا 1000 کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا ملٹی پلائے کرنا دیکھو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارے پاس فورمولا ہوتا ہے میں سولیوشن کر رہا ہوں اب ڈیٹا بن گیا سولیوشن سولیوشن پورا لکھ دو تو اچھی بات ہے سولیوشن میں فورمولا لکھ دوں رو اس ایکوال ٹو ماس اپون وولیوم یہ چیپٹر ون کا نومیریکل ہے اور چیپٹر ون کا ٹوپک ہے دنسٹی اس چیپٹر ون میں ہی ہے اس میں ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہمیں ماس فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے جو چیز ہمیں فائنڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہم وہی رکھتے ہیں میں نے ساری کنورجن بھی ان نومیریکل میں بتائی ہوئی ہیں اب ایک دفعہ ان کو ضرور دیکھ لیں ہمیں ماس فائنڈ کرنا ہے وولیوم کو ہم ڈینسٹی سے ملٹیپلائے کرا دیں گے کچھ اس طرح ملٹیپلائے وولیوم تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا ماس آ جائے گا اب میں ماس کو یہ ہم یہ ایکویشن میں رہ پاس بن گیا اب میں اس کو فلپ کرا سکتا ہوں مطلب یہ والی چیزیں اس طرف اور وہ والی چیزیں اس طرف کرا سکتا ہوں دیکھو ماس اس ایکوال ٹو ڈینسٹی کی کیا ویلیو ہے میرے پاس سیون ایڈ ڈبل ڈیرو سیون ایڈ ڈبل ڈیرو اوہو ایک اور چیز بھی تو نہیں آئی اب بتا وولیوم کیا ہے اب وولیوم نکالنے کے لئے بھی ایک الگ جھمیلہ کرنا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا دیکھو مطلب ریڈیس ہے تو اس چیز کا وولیوم بھی ہے وولیوم کیسا چیز کا ہوتا ہے وولیوم ہوتا ہے ظریم کے لئے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لینکھ ملٹی پلیم ہے have multi plu ve width مطلب تین چیزیں لازمی چاہیے ہوتی ہیں length height اور width لیکن ہمارے پاس نہ length ہے نہ height ہے نہ height ہے نہ width ہے لیکن ریڈیس ہے ریڈیس ہے تو ہمارے پاس ایک اور فورمولا ہے نا وولیوم کے لئے یہ دیکھو میں یہاں لکھ لیتا ہوں یار یہاں صرف میں وولیوم لکھ دیتا ہوں تھوڑی سی مسٹیک یہ ہو گئی ہے کہ وولیوم میں نے یہاں پر ہی فائنڈ کر لینا تھا ان دو سٹیپ سے پہلے میں نے وولیوم فائنڈ کرنا ہے آپ نے ان دو سٹیپ کو نہیں کرنا یہ والا سٹیپ اور یہ والا سٹیپ نہیں کرنا وولیوم فائنڈ کرنا ہے اور میں نے وولیوم فائنڈ نہیں کیا آپ نے یہ کہنا ہے فور وولیوم نظر آ رہا ہوگا امید کرتا ہوں اس سے ہی کر لے تمہارا دیکھو فور وولیوم یہ میں نے لکھا ہوا فور وولیوم وولیوم کے لئے اگر ہوں وولیوم برابر ہے یہ بتاتا ہوں کیوں برابر ہے فور اپون تھری پائی آر کیوب یہ یونیورسل فورمولا ہے کس چیز کا فورمولا ہے اگر کوئی چیز ہمارے پاس سیلینڈریکل چیز ہے تو اس کے لئے ہم یہ فورمولا لگائیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ سیلینڈریکل ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی سیلینڈریکل ہے تو اس کا ریڈیاس ہوتا ہے بھئی سیلینڈر گول ہوتا ہے اس کا ریڈیاس ہوتا ہے تو ریڈیاس ہوتا ہے تو اس کا وولیوم ہم اس فورمولا سے نکال لیں گے اور اس نے ہمیں ریڈیاسی دیا دیکھو ریڈیاس 18 سنٹیمیٹر ہم نے کنورٹ کیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ریڈیاس تو دیا ہے نا اس نے تو ریڈیاس دیا ہے تو مطلب سیلینڈریکل ہے اگر سیلینڈریکل ہے ہے تو ہم یہ فورمولا لگا دیں گے تو یہاں پر ویلی پوٹ کرو ڈاریک فورمولے سے کر دوں آپ الگ الگ کر دیکھو 4 اپون 3 ملٹی پلائب ہے اب پائی کی ویلیو اب آپ کے کیلکولیٹر میں پائی تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو چھوٹا کیلکولیٹر اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سائنٹیفیک کیلکولیٹر بھی اجازت ہے یہ میں نے سنے کہ اجازت ہو گئی ہے آپ کی پہلے نہیں تھی اب ہے پائی کی ویلیو کیا ہوتے 3.142 ملٹی پلائب ہے ریڈیس کا کیوب ریڈیس کتنا ہے 0.18 کا کیوب یہ میں نے کر دیا میرے پاس وولیوم آگیا ہے 0.024 0.024 0.024 میٹر کیوں یہ میرے پاس وولیوم آگیا ہے اب یہاں تا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ لکھنا ہے یہ فورمولا یہ ایکویشن بنانی ہے اس کے بعد یہ لکھنا میں نے یہاں پر وولیوم لکھا ہوتا لیکن آپ نے وولیوم نہیں لکھنا وولیوم کی ویلیو لکھنی ہے 7 8 میں دوبارہ سے یہاں لکھ دیتا ہوں ماس is equal to into اب پہلے تو میرے پاس یہاں وولیوم نہیں تھا نا تو میں نے صرف وولیوم لکھ دیا تھا لیکن اب میں نے وولیوم نکال لیا تو میں نے وولیوم کی ویلیو پوٹ کر دیا کچھ اس طرح اس طرح اب اس کو ہم نے دونوں کو ملٹیپلائے کرا دو تو ماس آ جائے گا ملٹیپلائے پہ 7 8 00 میرے پاس ہے 190 kg ماس آیا ہے 190.57 kg unit لگانا نہیں بھولنا unit کا ایک نمبر ہوتا ہے unit لگاؤکے تو ایک نمبر ملے گا ورانا ایک نمبر نہیں ملے گا یہ میرے پاس final answer آئے گا اس کو black color کے box بنا کے یہاں پر answer لکھ دینا ہے بس اس کے لئے اور کچھ نہیں کرنا اب میں بڑھتا ہوں اگلے numerical کی طرف لیکن پھر بھی ایک دفعہ اس کو overview کرا دو میں نے کیا گیا اس میں دیکھو سب سے پہلے میں نے اس کا data بنا جو چیز given تھی وہ میں نے لگ دیں جو required تھی وہ بھی میں نے لگ دیں اس کے بعد میں نے standard form check کی مطلب جس جس کا جو unit ہوتا ہے اس میں ہے یا نہیں اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو میں نے اس کو convert کیا ہے کوئی بھی چیز اپنے standard unit میں نہیں تھی تو میں نے centimeter کو meter میں convert کیا ہے گرام 30 per centimeter cube کو kg per centimeter kg per meter cube میں convert کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد میں نے formula لکھا اس formula کے بعد مرے پاس volume نہیں تھا volume کرنے volume کیلئے میں نے کیا گیا جاؤں تک میں نے صرف formula لکھا ہے یہاں تک میں نے formula لکھا ہے formula کے بعد مرے پاس volume نہیں تھا وہی کہاں ہے data میں volume نہیں ہے لیکن مرے پاس radius تھا تو radius سے volume ہم نکال سکتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں ایسے نکال سکتا ہے یہ نکلا ہوا ہے یہ ہے وولیوم کا فورمولا 4 upon 3 پائی آر کیوب وولیوم جب آ گیا وولیوم آنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے یہ ایکویشن بنا لی میں نے اس سے ہی بنائی ہے فورمولے سے ہی وولیوم کو دنسٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کر آگے ماس کولا کر دیئے اس کے بعد میں نے یہ لو ان کی ویلیو پوٹ کر دیا وہ وولیوم نکلا ہوا پہلے پہلے ویلیو پوٹ کر کے ملٹیپلائے کیا اور ماس آ گیا اب بڑھتے ہیں اگلی لیمیریکل کی طرف جب تک میں اس کو ہم دسکس کرتے ہیں دیکھو سیلنڈر کنٹینز سکسٹی سی ایم کیوب آف ایئر یہ سی ایم کیوب مجھے سی ایم کیوب سے پتا چلا کہ یہ وولیوم ہے کتنا ہے وولیوم سکسٹی سی ایم کیوب یہ کیوب لکھا ہوا 3 مطلب یہ وولیوم ہے آگے کیا ہے آف ایئر at pressure of 140 کلو پاسکل یہ کیا ہے یہ پی ہے 140 کلو پاسکل ٹھیک ہے آگے دیکھو what will its volume اچھا وولیوم کتنا ہوگا ایک اور وولیوم کی بات آگئی تو میں اس کو v2 کہہ دیتا ہوں اس کو v1 کہہ دیتا ہوں what will its volume be if pressure on it is increased to اچھا یہ تو وولیوم عالم کرنا ہے اور یہ pressure دوسرا آگیا تو میں یہ پی2 اور یہ پی1 کتنا ہے 420 کلو پاسکل بہت ہی آسان بہت ہی آسان لیکن یہاں پر ہوئی چیزیں دیکھ لو pressure کلو پاسکل ہے تو ہم کیا کریں گے 140 ملٹیپلائے 1000 کرا دو کلو کا مطلب 1000 ہوتا ہے تو پی اے اور 420 کو ملٹیپلائے کرا دو 1000 سے پی اے ٹھیک ہے پاسکل میں نے K ہٹا کے پی اے لگ دیا پی اے کا مطلب پاسکل K کا مطلب کیا ہوتا ہے 1000 1000 سے میں نے ملٹیپلائے کرا دیا یہ آگے کرتے ہیں آگے solution کرتے ہیں formula لکھو اس کا formula کیا ہوتا ہے P1 V1 is equal to P2 V2 ہمیں کیا find کرنا ہے ہمیں find کرنا ہے V2 تو V2 کو find کریں جس چیز کو find کرتے ہیں اسے وہیں رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو چیزیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اسے ہم باری باری اس طرف بیچنا ہے باری باری طریقے سے بیچنا ہے جو یہاں پر multiply ہو رہی ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گی مطلب کچھ یوں ہو جائے گی یہ لو ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ جائے گا یہ 2 لکھا ہوا V2 اب دیکھو یہاں پر value put کرو P1 کتنا ہے P1 ہے میرے پاس 140 اس کو multiply کر آگو تو یہی answer آگا ٹھیک ہے V1 کتنا ہے V1 ہے 60 اب P2 کتنا ہے P2 ہے 4 2 multiply کر آگے یہ میں نے ان کو multiply کر آگے یہاں پر لکھا صرف یہ نہیں لکھا multiply کر آگے سب جیس calculator میں put کر آگے آجائے 1 4 1 2 3 4 6 4 0 divided by 4 2 0 1 2 3 یہ میرے پاس 20 cm cube is equal to V2 یا پھر V2 is equal to 20 cm q box box اچھا الگ pen سے بنائیں اور scale سے بنائیں میں ڈیڑھا میڈا بنا اور یہ answer ہے صحیح یہ اتنا answer ہے بہت ہی آسان یہاں سے دیکھ لیں جب تک میں دوسرا numerical کو یہاں پر لکھتا ہوں اس numerical پاس 400 گرام ماس کا یونٹ ہوتا ہے kg لیکن اس نے مجھے گرام میں دیا گیا گرام سے kg میں کرنے کے لئے ہمیں 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو ہم اس یوں کر کے لکھیں 400 ڈیوائیڈ 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 0.4 آگے 0.4 kg یہ میرے پاس final mass آگیا اس نے مجھے mass standard form میں نہیں دیا تھا اس نے مجھے unit جو ہے اس کا gram دیا تھا میں kg میں convert کیا mass unit kg ڈیوائیڈ 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 kinetic energy پورا لکھ سکتے ہو short form میں لکھنا تو k e لکھ دو بس چلے گا solution اس کا کرو سیدھا 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 فورمول لگو اور answer آجائے گا k e is equal to half mv square value put کرو calculator میں ڈالو answer آجائے گا mass کتنے ہے 0.4 velocity کتنی ہے 4 اور square یہ square کہا سے آیا مجھے فورمولے سے ملا یہ میں فورمولے لکھے original formula ہوتا ہے kinetic energy find کرنے کا میں فورمولے کے مطابق value put کی اس کے بعد میں solve کروں آجائے پہلے اس کو manuel solve کرتے ہیں 0.4 0.4 4 کا square 16 آگے دیکھو آگے کیا کریں اس کو calculate ان دونوں کو multiply کرتے ہیں جو آنسر ہے 2 سے divide کر دیں 0.4 multiply 16 آنسر میرے پاس آگیا ہے 6.4 6.4 کو divide کر دو 2 سے تو کتنی آگے 3.2 صحیح کیا 3.2 میرے پاس kinetic energy آئی ہے 3.2 اور اس کا unit کیا ہوتا unit energy کا دبا بنانا ہے scale بنانا ہے وہ بھی black color کا مار کر لینا اور یہ ہمار آگے answer تک میں 4 america لکھتا ہوں اس کا solution پہ رہتے ہیں the x and y components x component اور y component تو یہ کیا x and y component of a force f r 6 newton and 8 newton 6 newton kون sa x component 8 newton y component بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ x component ہے اور y component ہے ہمیں ایسے پتا چلے گا اس نے دیکھو یہاں پر لکھا ہے پہلے x اور پھر y اس کا مطلب آگے جو دو values ہوں گی ان میں سے پہلی value x component کی ہوگی اور دوسری value y component کی ہوگی تو component ہوتا کیا ہے component ہوتا ہے x component کا مطلب fx y component کا مطلب fy باس اب کیا ہے fx کتنا ہے مرے پاس fx ہے 6 newton fy کتنا ہے 8 newton find کیا کرنا ہے find the magnitude and direction of f ہمیں direction کا مطلب ہوتا theta theta کیا ہوتا theta angle angle find کرنا ہے اور کیا find کرنا magnitude of f theta کیسے find کرتے ہے سب سے پہلے theta find کریں گے اس کے بعد f آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کیوں پہلے theta find کریں گے theta find کرنے کے لئے solution پہلے کرنا یہاں پر میں لکھ دیتا 4 theta 4 theta یہ line scale سے ڈالنی ہے theta کے میں کام کر رہا theta nکال لیں ایک formula ہوتا ہے theta is equal to 10 inverse f y upon f x یہ formula ہے formula کو آپ نے ذہن میں رکھ ہے تب ہی کام ہو پائے گا اس کا میں یہاں پر کر لیں تو کیونکہ چیز یہاں نکال لیتے ہیں بار بار آگے پیچھے دیکھنا پڑ جائے ایک ہی پہلے یہاں پر نکال لیں اس کے بعد اگلے چیز نئے پیچھ پر نکال دیکھو سائنٹیفک کلکولیٹر آپ لینا سائنٹیفک کلکولیٹر پر یہاں پر میرے مٹے ہو ہیں دیکھو پر پرانا کلکولیٹر ہے یہ لکھا ہے 10 آپ کے پاس 10 ساف ساف لکھا تی نظر آرہ آگے an مٹ گیا یہ 10 لکھا ٹھیک ہے تو 10 کیسے ہم یہ دبائیں گے مطلب کتنی ہے میرے پاس 8 6 8 یہ رہا اپون کا بٹن اپون 6 بس اتنا کر دو ایک ورڈو کیا آیا 53.13 53.13 آگے 0 نہیں لکھتے ثیٹا میرے پاس آگیا 53.13 دی ثیٹا آگیا ٹھیک ہے اب ثیٹا آگیا اب میں f نکال لوں گا f کیسے نکال لوں اگر اگر میں f y سے بھی نکال سکتا ہوں f x مطلب یہ x component ہے f x component اور f y component میں theta x component سے بھی نکال سکتا ہوں magnitude of force f x component سے بھی نکال سکتا ہوں اور y component سے بھی نکال سکتا ہوں f x مطلب x component کیا ہوتا اور y component کیا ہوتا ہوں یہ x component f x component کا یہ formula y component کا f y component کے سامنے ہی لکھ دیتا ہوں f y is equal to f sin theta sin اور cos کا فرق ہے باقی چیزیں وہ ہی ہیں تو ہم x component سے f nکال سکتا مجھے یہ چاہیے مجھے f چاہیے f چاہیے f کو یہ رکھوں گا اس کے ساتھ جو چیزیں اس کو اس طرف بھیج دوں گا f x upon cos theta is equal to f نظر آ رہا ہے یہ میں f لکھا ہوا اب میں value put کروں تو میرے پاس answer f x 6 f 6 2 par 6 cos theta theta kya theta kitnä abhi abhi theta a cos 53.13 is equal to f cos 53.13 likha u cos 53.13 53.13 6 upon cos 53.13 calculator calculator आप आप इस तरह put कर आप 6 नीचे cos 53.13 कर गे answer पर क्लिक कर देने क्या आगया 99 9.999 ये क्या 10 ही हो गया 9.999 9.999 10 होता तो मेरे पास f कितना आगया 10 newton आगया resultant मेरे 10 answer करार दे देना है अब मेरे नुमेरिकल के जाने बढ़ता हूँ ये होगी 5 नुमेरिकल नंबर है नुमेरिकल असल ओरिजनल नुमेरिकल यहां से शुरू हो रहा है इस इस लाइन के बाद से शुरू हो रहा है मतलब 2 जोल फीर थे तो क्यू है क्यू कितना है 2050 जूल भाई एनर्जी को हीट भी कहते है और हीट को क्यों से शुरू करते है अच्छा तेमपरेचर मतलब T तेमपरेचर हम T को T ही कहते है और ये टेमपरेचर को T कहते है T है ڈگری سینٹیگری یہ لکھا ہوا ہے کیلیگوڑڑ ہیٹ کیپیسٹی ہیٹ کیپیسٹی کو سی 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 شو کیا جاتا ہے بہت ہی آسان ہے سیمپل سا یہ وہ والے کوششن ہے وہ جیسے کہتے ہیں پوٹ دا ویلیو گیٹ دا آنسر کس میں پوٹ کرنی ہے ویلیو فورمولی میں ویلیو پوٹ کرنی ہے سولیوشن لکھے فورمولیو دیکھو سیز اگل دو کیو ایم ڈیلٹا ٹی اب یہ ڈیلٹا کیا ہے ڈیلٹا کچھ نہیں ہے ڈیلٹا ٹی مطلب ٹی ہے کیو ایز اگل دو سی ایم ڈیلٹا ٹی ہوتا ہے میں فورمولا الٹا لکھ رہا ہوں کیو سی اگل دو ایک منٹ یار کیا ہوتا ہے فورمولا کیو ایز اگل دو سی ایم ڈیلٹا ٹی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ فورمولا ہوتا ہے یہ میں غلط لکھ رہا ہوں میں ایک کنفرم کرلوں فورمولا کیا ہوتا کیا ہے یہ فورمولا نہیں ہوتا c is equal to qm delta t نہیں ہوتا ہے فورمول ہوتا ہے یہ q is equal to cm delta t ہوتا ہے مجھے جو شک ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا یہ فورمول ہے ہم اس کے مطابق ہم اپنی calculation کریں گے دیکھو ہمیں c چاہیے c کو الگ کریں گے اس کے ساتھ یہ جو تین فیکٹر چپکے ہوئے ہیں تین نہیں دو ہیں m اور t ہے وہ delta t نا t ہی ہے delta کو چھوڑ دو کچھ نہیں ہے m اور t جو ہے نا ہم اس کو اس کے نیچے پھر دیں گے دیکھو یہاں پر m اور t multiply ہو رہے ہیں کس سے multiply ہو رہے ہیں c سے multiply ہو رہے ہیں تو اس طرف جا کے divide ہو جائیں گے کچھ اس طرح ہو جائے گا q is equal to nai q upon mt is equal to c اب بولو گے آپ نے delta کیوں نے لکھا بھائی delta t اور t ایک ہی بات ہے اچھا میرے پاس اب سب چیزیں آگیں c کو معلوم کر لوں گا q کتنے ہے کیونکہ value put کر دو 2050 mass کتنے ہے 2 اور t multiply ہو رہا ہے نا yellow میں نے بلکل صحیح کیا ہے ہاں بھی صحیح کیا ہے آپ بھی بول جائے گری کر دو q کی جگہ q کی value m کی جگہ m کی value t کی جگہ t کی value اب آگے دیکھو سب کو multiply کراؤ divide کراؤ جو کچھ ہو رہا کراؤ اور answer لے ہو کچھ اس طرح 2050 divided by 2 کو 10 سے کراؤ گے 20 یہ میرے پاس آگے 102.5 102.5 yellow specific heat آگئی میرے پاس اب اس کا unit کیا ہوتا ہے یار اس کا unit ہوتا ہے formula سے ہی آ جائے گا joule پر آہ ابھے یار joule پر gram ہوتی ہے لیکن ہم نے kg نکالے نا کوئی بات joule پر kg degree centigrade یہ c ہے k نہیں ہے c ہے degree centigrade لیکن joule پر gram ہوتی ہے آہ نہیں ہم kg بھی کر سکتا جول پر kg degree centigrade ٹھیک ہے یہ ہو گیا یار دیکھو یہ میں نے نکالی ہے kg میں اگر ہمیں gram میں نکالنی پڑ جائے تو کیسے نکالیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار ہوتی تو ہے لیکن پھر بھی ہمیں risk نہیں لینا risk تھوڑا چھوٹا سا بھی risk نہیں لینا اب اسے ہم کیسے gram میں کیسے convert کر دیں گے gram میں کرنے کے لیے ہم نے thousand سے divide کر آ دو اسی answer کو thousand سے divide کر آ دو تو پھر جول پر gram میں ہو جائے گی ابھی جول پر kg میں کلوگرام میں تو gram میں ہو جائے گی 102.5 divided by thousand اسی answer کو thousand سے divide کر آ دو میرے پاس آگے 0.1025 0.1025 جول پر gram degree centigrade دونوں answer آگے جاؤ جو آپ کو چھلک وہی لکھ دو یہاں تک چھوڑ دو تب بھی صحیح یہ لکھ دو تب بھی صحیح ہے ٹھیک ہے answer ہی ہے یہ لو اب وہاں چلتا ہوں اگلے numerical کے جانب یہ numerical تو ہمارا numerical کے جانب بڑھتا ہے یہ numerical ویسے book میں بھی موجود ہے آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ گناہ پر سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا جب اتنے سارے ہوئی گئے تو آخری رہتے اس کو بھی کرے لیتے ہیں آخری numerical اس کے بعد علاوہ اور کوئی numerical نہیں ہے اس کے علاوہ derivation ہے وہ میں انشاءاللہ بہت جل upload کر دوں گا derivation بھی ہے بہت ہی آسان ورڈنگ میں اور آسان calculation کے ذریعے میں آپ کو کرا دوں گا اور اس کے علاوہ chemistry کا important paper جو میں نے important question بنایا تھے وہ بھی چینل پر موجود ہیں physics کے بھی موجود ہیں اس کو بھی آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں اور باقی best of luck آپ کے محنت پر ہے جتنی محنت کرو گے اتنا آپ کو number ملیں گے اچھے اس کو start کرتے ہیں avoid hole with spade of edge edge یہ centimeter square meter cube ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ volume ہے لیکن اب اس نے دیا ہے meter square meter square area کتنا ہے 0.3 centimeter square 3 نہیں 2 لکھا ہوا 3 اور 2 mix کیا ہوا لیکن area کا unit تو ہوتا ہے meter square لیکن میرے پاس centimeter square سکھ بھی نہیں کروں 0.3 کو meter square ہے مطلب centimeter square دو دفع centi ہے centi کا مطلب ہوتا ہے centi کا مطلب ہوتا ہے hundred تو دو دفع hundred ہے نا یہ لو دو دفع hundred صحیح اس کے بعد میرے پاس final area کیا بنے گا جو بھی بنے گا اس کا میں square ہی کروں گا meter square sorry 3 0.3 upon hundred multiply by hundred three into ten کی power minus five meter square یہ میرے پاس area آگیا اس کے بعد پڑھتے کیا calculate pressure pressure کو calculate کرنا ہے آگے پڑھتے when he exerting the force of thousand newton force کتنی ہے f ہے ہزار newton on to 10 پہ ٹھیک ہے آگے ہمارے کام کر نہیں چلو آگے بچا کیا ہے ہمیں pressure find کرنا pressure find کرنے universal formula ہے وہ کیا ہے p is equal to f upon a pressure کی definition ہے pressure کی definition بھی یاد کر لیں یار آسان سی ہے ایک لان کی ہے force پر unit area یہ definition ہے اور اس کا formula بھی ہے یہ 3 نکتے ڈال دیا کر 3 300 کا مطلب ہے کہ forever formula force کتنی ہے بھئی 1000 ہے area کتنا ہے یہ area اب یہ والا area نہیں put کریں گے ہمارا original modified area put کریں گے جو ہم نے original unit میں convert کر کے اس کو لکھ کیا ہے کتنا ہے multiple by 10 power minus 5 سب کچھ calculator پر ڈالو pressure آ جائے گا سب کچھ calculator پر ڈالو 1000 ٹھیک 1000 ڈکھ لیا 1000 divided by 3 into 10 power یہ رہا power یہ ہے power ڈالنے کے لئے minus 5 صحیح ہے ہاں بھئی یہ کتنا آگیا یہ اتنا زیادہ کیسے آگیا صحیح آیا ہوگا ہاں مجھے لگ تو رہا ہے صحیح ہے چلو ٹھیک یہ ہی ہے کتنے 3 ہیں 2 4 6 8 میں پھر بھی اس کو ایک دفعہ کر کر کے خود دیکھ رہے تو صحیح ہے یہ آنسر ہے جتنی دفعہ 3 ہیں اتنی دفعہ 3 لگ دو کتنی دفعہ 3 ہیں 3 میں گلنے تنا خود ہی گلن دو 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 3 1 2 3 4 5 6 8 4 अब हम इसको scientific notation में change करना है scientific notation में है तो आप को change करना आता ही होगा math में तो पढ़ा math ये है topic मैं जो पता है कैसे scientific notation में change कर रहे 3 point यह point scientific notation मतलब है 10 کی پہوار 7 آ جائے گی یہ ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنور کرنے کا مجھے امید آپ کو آتا ہوگا نہیں بھی آتا تو سیکھ لو اگر آپ کو نہیں سیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر دو میں خود سکھا دوں گا آپ کو اب اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے نیوٹن پر میٹر سکوئر یونٹ کیسے نکالتے ہیں میں ان نومیریکل جو میں نے کر آیا ہے ان ویڈیو میں میں نے بتایا ہوا ہے یونٹ کو کیسے نکالتے ہیں اگر آپ یونٹ بھول گئے ہیں تو فورمولی سے یونٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو یہاں تک تھی ہمارے سارا نومیریکل اب اس کے علاوہ کوئی نومیریکل موڈل پر میں نہیں ہے بس ڈیریویشن ہے وہ میں ڈیریویشن آپ میں ویڈیو اپلوڈ بہت تھی جلد کرا دوں گا باقی اگر کوئی کوششن ہے آپ کے دماغ میں تو مجھے بتائیں میں اس کا سولیشن کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اس کے علاوہ آپ میرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے بہت امپورٹن چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو آپ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ